اپلی کو واضح برتری ڈاپٹر سپیکر نے سکیورٹی کا قط کیوں لکھا سوالات اٹھنے لگے ہیں نمبر پورے نہ ہونے پر حکومت کا پنجاب اسیملی میں ہنگامے کا منصوبہ بول نے کئی گھنٹے پہلے پلان میں نقاب کر دیا تھا بول نے بتایا تھا کہ نمبر پورے نہ ہونے کے باعث نون لیگ ایوان کا محول خراب کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھی ہے پلان یہ ہے کہ پی جائرکان کو اسیملی میں نہیں پہنچنے دیا جائے گا دوست مزاری کے خط کے بعد خبر کی تصدیق ہو چکی ہے یہ خبر خوابر عباس نے اپنے ذرائع سے دی تھی اس پر خوابر عباس سے مزید بات کر لیتے ہیں خوابر بتائے گا کیا سازش تیار کی گئی بلکل تاریس یہ بول نے اپنے ناظرین کو خبر صبح بارہ بجی کے قریب ہی پہنچا دی تھی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اسیملی کا ماحول خراب کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے کیونکہ انہیں اپنی واضح شکست نمبر کے حساب سے دکھائی دے رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ اسمبلی کا ماحول خراب کیا جائے شوش رابہ کیا جائے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے ان کی جانب سے اپنے ممبران کو واضح ہدایات بھی کی گئی ہے کہ کسی طور بھی جو ہے اجلاب کو چلنے نہیں دیا جائے گا اور جو ممبرانے اسمبلی ہے تحریک انصاف کے ان کی اسمبلی پہنچنے کی راستے میں بھی خلال ڈالا جائے گا اب جو ہے وہ ڈیپٹی سپیکر کے خط نے کر دیا جس میں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ کل کے اجلاب کے اندر ہنگام مارا ہی ہو سکتی ہے ماحول خراب ہو سکتا ہے بولکی قبر کی تصدیق کر دی ہے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کے خط نے یہ بولک میں خبر اپنے ناظرین کو آج صبح ہی پیش کر دی تھی اور اب جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہے انتظامیہ کے لیے اور حکومت کے لیے کہ کس طرح سے وہ کس طرح سے وہ کس طرح امن الیکشن کا انقاب کراتے ہیں اور کل جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا پاس طریقے انصاف کو کس طرح سے منتقل سبتے ہیں ٹھیک ہے بخاور عباس بہت شکریہ اور سریڈنگ کے خلاف کپتان کے کھلاری میدان میں آگئے پرجوش ورکر سے خطاب